ایک ہندو سرکاری افسر نے کی مسلمان لڑکی سے شادی شادی کے بعد لڑکی کا مذہب ہوا تبدیل اور لڑکی ہوئی ظلم کا شکار محبت کے جال میں فس کر ایک مسلمان لڑکی کی زندگی پر بات کرنے کا معاملہ مدی پردیس کے علی رضاپور سے سامنے آیا ہے جہاں فرحت ناظرین نامی ایک لڑکی بھگوا ٹریپ کا شکار ہو کر علی رضاپور کے وینے رنگ شاہی نامی ہندو افسر کی محبت کے جال میں فس کر اس سے شادی کر لی پر اب وینے رنگ شاہی نے دوسری شادی کر کے فرحت کو گھر سے بے گھر کر دیا اور آج اسے دردر کی ٹھوکریں کھانی پڑ رہی ہیں اور شادی کے لیے مسلمان سے ہندو بنی اس فرحت کی زندگی برباد ہو رہی ہے اس لڑکی کی پوری داستان سے جڑا میڈیا انٹرویو بھی سوشل میڈیا میں کافی زیادہ سرکولیٹ ہو رہا ہے سر یہ ہے کہ میں وینے رنگ شاہی کی پتنی ہوں اور یہ لوگ مجھے دہیس کے لیے بہت پرطاڑیت کیا ہے ان لوگوں نے مجھے اور ہم 2009 سے ہم لوگ ساتھ ہیں اس میں بھی وینے رنگ شاہی نے شادی کرنے کے لیے بہت ٹالمٹول کیا میرے ساتھ اور 2010 میں میرے ابورشن بھی کرایا اس نے اور میرے کو ہمیشہ mentally torture مارنا پیٹنا یہ ساری حرکتیں انہوں نے کریے اب جب میں سب چیزوں سے پریشان ہو گئی اور سب مجھے انہوں نے بہت پریشان کیا ہے سر وہ ایکچولی میرے کو میرے گھر سے نکلوا دیا میرے مکان مالک کو بولا کہ ہم تیرے نام سے ریپورٹ کر دیں گے میرے گھر پر میرے مدر کیا بالاکھاٹ جا کر وہاں پر بھی ان لوگوں نے بہت ہنگامہ کیا وہاں پر بھی اس نے مطلب پورے ساکچ چھپانا اور ساکچ کو نسٹ کرنے کی کوشش کریے میرے بھائی کو ایک CSP کو اس کا دوست ہے کوئی DSP دوست ہے کوئی وکیل جی تینوں کے سامنے بیٹھا کے بولا کہ آمس ایک میں فساؤں گا دھرمانترین ایک میں فساؤں گا اور شراب رکھنے والے ایکٹ میں تم کو فساؤں گا اگر تمہاری بہن نے مجھے طلاق نہیں دیا تو ان کو وہاں بالاکھاٹ میں اتنا دباؤ بنایا کہ میرے بھائی نے بیچارے نے ہماری خاندان میں کبھی کوئی پولیس میں آس تک کوئی کیس ہی نہیں ہوا میرے بھائی نے بیچارے نے ڈر کے مارے اس کو میرے میری سرٹیفیکیٹ دے دی دھرمانترین کے لیے دھرمانترین کے لیے دھرمانترین کے لیے اس کو ہم نے کسی پرکار کا کسی کو کوئی دباؤ نہیں بنایا کوئی گجٹیڈ آفیسر ہے چھتی سال کا آدمی جب شادی کریں ان کی طرف سے مجھے دھرمانترین دھرمانترین تو میرا ہی ہوا ہے نا میں نے ساناتن دھرم لیا یہ ہندوستان ہے یہاں کبھی کوئی بھی پتی کا جو دھرم ہوتا ہے وہ پتنی کا دھرم ہوتا ہے یہاں کوئی کسی کا دھرم آپ کو اتنی آزادی تھوڑی ہے کہ آپ اپنا اپنا دھرم استعمال کر سکتے ہیں یہ بھورکوا دھانا چھتر کا ماملہ ہے اور پولیس مجھے ہمیشہ پریشان کر رہی بھورکوا دھانے نے مجھے بہت پریشان کیا مطلب میں فریادیوں ان کو میرے پاس آنا چاہیوں مجھے بار بار بولا رہے ہیں میری طبیت اچھی نہیں ہے پھر بھی وہ مجھے مطلب ہر طرح سے فون لگا رہے ہیں اور یہ بندہ مجھے الگ الگ سے abuse کر رہا ہے کہ تم اندور چھوڑ کے چلے جاؤ ورنہ تمہارے بینڈ بجا دوں گا میں اور تم کو جان سے مار دوں گا اور اب تم اپنا موہ اللہ کو ہی دکھا پاؤ گی مطلب یہ کیا ہے یہ جلابکاری ادھکاری ہے علی راجپور میں ہے یہ پوسٹٹ اور یہ میں آپکاری ویبھاگ میں بھی یہ سب چیز دے چکی ہوں لیکن آپکاری ویبھاگ بھی کچھ نہیں کر رہا ہے اس کو پورا سپورٹ ملا ہوا ہے ویڈیو میں فرات نے بتایا کہ اس نے آج سے کچھ سالوں پہلے ایک سائز آفیسر وینے رنگ شاہی کے ساتھ شادی کی تھی پر شادی کے کچھ وقت کے بعد ہی وینے نے فرات کی زندگی کو جہانم بنا دیا فرات کا آروپ ہے کہ وینے نے اس سے شادی صرف اپنی جسمانی خواہش کے لیے کی تھی شادی کے بعد سے ہی وینے کے گھر میں اسے جہاز نہ لانے اور مسلمان ہونے کی وجہ سے مانسک روپ سے پریشان کیا گیا اور شادی کے کچھ سالوں بعد ہی وینے نے فرات کو چھوڑ اپنی مہ بولی بہن جس سے راکھی تک مدھواتا تھا اس سے شادی کر لی اور وینے پھر فرات سے جہاز کی مانگ کر رہا ہے فرات طلاق لینے سے انکار کرتی ہے تو اسے اور اس کے گھر والوں کو ڈرائیا دھمکایا جا رہا ہے فرات نے پتایا کہ وینے اور اس کے کچھ پولیس ساتھی اس کے بھائی کو دھرمانترن اور آرمز ایکٹ کے کیس میں فسانی کی بات کر رہا ہے فرات نے اپنے ساتھ ہوئے ظلم کی شکایت اندور کے بھنوار کوہ پولیس میں کی تھی لیکن وہاں کی پولیس نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی اور نہ ہی علاقے کی پولیس اسٹیشن نے فرات کے اس معاملے کو گمبیرتا سے لیا اس لئے فرات نے اب اپنے ساتھ ہوئے ظلم اور زیادتی کی شکایت اندور آئی جی ایس سی مشرا سے کی ہے جس پر اندور کے آئی جی نے پہلے سے شکایت درج ہونے کی بات کہی ہے اور آگے کارروائی کرنے کی بات کر رہے ہیں آج دیش میں ایک طرف میڈیا پروپیگنڈا لف جہاد کے نام پر مسلمانوں کو بدنام اور پریشان کرنے کا کام کر رہی ہے تو دوسری طرف شرارتی لوگ مسلمان لڑکیوں کو محبت کے جال میں بسا کر شادی کر زندگی برواد کر رہے ہیں کتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اس نیوز کو کسی نیوز چینل نے اہم سمجھا اور نہ ہی پولیٹیکل پارٹیوں کے بیچ یہ کسی مددے کا سبب بنا اگر یہی معاملہ مسلمان لڑکا اور ہندو لڑکی کے ساتھ ہوتا تو چوبی سو گھنٹے میڈیا اور پولیٹیکل پارٹیاں اس کے پیچھے پڑے رہتے اس لیے سبی سے گزاری شکیہ ایسے محبت کے جال میں فسنے سے بچیں اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیں اور اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی